بنگار ٹائگرز نے شاہینوں کے پر قطر دیے پاکستان کو سیریز کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ بچانے کے لالے پڑ گئے بنگلہ دیش کے خلاف کومی ٹیم کی بیٹنگ لائن پھر لڑکڑا گئی تو چل میں آیا کی روایت برقرار کومی ٹیم 172 رنز پر آؤٹ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا حدف کومی ٹیم کے چھے کھلاڑی محض 81 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب بیس اور کپتان شان مسود 28 رنز بنا کر چلتے بنے بابر آزم اپنی بری کار کردگی کا تسلسل نہ توڑ سکے صرف 11 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے سعود شکیل دو رنز بنا سکے محمد رزوان 43 وزیراعلا قیابر پختونخا علی امین گنڈا پر سمیت متعدد رہنماؤں کا روپوشت رہنماؤں مراد سعید سے رابطے کے انکس شاف پی ٹی ای قیابر پختونخا کی پارلیمانی پارٹی میں طلافات کے پیچھے روپوشت رہنماؤں مراد سعید کا ہاتھ نکلا مراد سعید نے عاطف خان اور شکیل خان کو حدوں سے ہٹانے کی تحریک شروع کی مراد سعید مخالف گروپ سے ایک رہنماؤں کو بانی پی ٹی ای سے ملاقات کرانے پر مشال یوسف زیک کو بھی ہٹایا گیا پارٹی ذرائق مطابق مراد سعید روپوشی کے باوجود کے پی حکومت اور پارٹی کے اہم فیصلے کرنے والوں میں شامل ہیں نواز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی ای سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے مشیر اطلاعات خبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ بیان میں کہا نواز شریف شہباز شریف کی دوریاں خاصی بڑھ چکی قیمہ بعد آپس میں ملے ملاقات میں شہباز شریف کے چہرے پر قفت کے اثار وائزے تھے شہباز شریف کو بانی پی ٹی ای کے شکل میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے ایک بھائی مفاہمت دوسرا نو مائی کا راہ گلاپ رہا ہے نواز شریف کے سیاسی مفاہمت کے بیانیے کو شہباز شریف اپنے وزراء کے ذریعے دبا رہے ہیں بانی پی ٹی ای کسی ڈیل پر نہیں عوام کے لیے ڈائلوگ پر یقین رکھتے ہیں ڈائلوگ کا راستہ ہر وقت کھلا مینڈر چوروں کے آخری دن قریب آگئے مذاقرات کے لیے آپ کے لیڈر مرے جا رہے ہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں بانی پی ٹی ای ڈیل سال سے نواز شریف کی منتیں ترلے کر رہے ہیں نواز شریف آپ کے لیڈر کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے وزر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کا بریسٹر صاحب کو جواب کہا بانی پی ٹی ای مفاد پرس احسان فراموش اور محسن کش انسان ہے جو شخص اپنے محسنوں کو میر جعفر کے القباد دیتا رہا اس پر اعتباد اور اعتماد کرنے کو تیار نہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاسترات آپ جیسے نو ملود بونے سمجھنے سے کاثر ہیں نو مئی کا اشتہاری مراد سعید بیرون ملک بیٹھ کر حکومتی فیصلے کر رہا ہے علی امین گنڈاپور اسمان بزدار پارٹ ٹو بن چکے خیبر پختونکہ میں کرپشن اور اکربہ پروری کے خلاف آوازیں تحریک انصاف کے اندر سے اٹھ رہی ہیں جو فانڈز کے پی کے عوام پر خرچ ہونے تھے وہ ریوڈیوں کی طرح آپس میں بانٹے جا رہے ہیں آپ جلسے پر جلسہ کینسل کر رہے ہیں کوئی موثر احتجاج ہو رہا ہے نہ کوئی حکمت املی پی ٹی آئی ورکز نے عمر عجوب کو آڑے ہاتھ ہو لیا مزید کہا بار بار پی ٹی آئی کے جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے لیکن آپ خاموش بیٹے ہیں اہدو سے نکل کر اپوزیشن کا کردار ادھا کریں بانی کے رہائی کے لیے ٹھو سے اقتامات کریں تنقیز سے گھبراکار عمر عجوب کی سوشل میڈیا ٹیم نے متعدد اکاؤنٹس بلوک کر دیئے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کے خلاب بطنیتی پر مبنی مہم پر توہین ادالت کیس سماعت کے لیے مکر چیف جسٹس سامر فاروق کے سربراہی میں ساتھ رکنی فل کورٹ بینچ انیس سپتمبر کو سامات کرے گا جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل جسٹس ارباق محمد طاہر جسٹس سردار اجاز عساق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی بینچ کا حصہ ہیں عدالت نے افریقین کو نوٹیز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نئے سفیر رنگ جب آنے کو تیار خریج بنگال سے ہواوں کا نیا سلسلہ آج باکستان میں داخل ہوگا لاہور میں گلبر لیبرٹری کلمن شاکر دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارے گلیات میں بھی بارے سردی بڑھنے پر سیاہوں کے عامت میں کمی راول فنڈی اسلامباد میں سورج اور آخ باطلوں کی بچولی جاری بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں مونسون کی بارشیں جاری میک میں موسمیات کی آتھ اور کل بلائی علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی پنجاب بلوچستان اندھرونے سندھ مزید بارشوں کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلاڈے کا خدشہ سمدھی طفان اسنا گوادر سے تین سو ستر کلومیٹر دور میک میں موسمیات نے ٹروپیکل سائکلون کا دسوان اور جاری کر دیا ملوچستان کے ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں نا جانے کی ہدایت سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ٹنڈو محمد خان میں بارش کے پانی میں دو بچے ڈوب کر جہاں بہاک نواہی گاؤں چودرو شریف کا تریخی قبرستان پانی کی ذت میں آ گیا سینکڑوں قبریں زمی بوس چار فیٹ پانی جمع ہونے سے قبریں پانی میں ڈوب گئی جڑو شہر کے قریب سے گزرنے والی قدرتیابی گزرگاہ پر ندی اور ال بیو ڈی سی سیم نالے میں خطرناک حد تک اضافہ کمزور بندوں کی حساس حالت کے پیش نظر دس میں سے آٹھ گیٹ کھول دیا گئے سجاول کی تحصیل جاتی گونگڑی شاک کو شگاہ پڑنے سے قیدیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے پانی دھان کی فصل سمیت فش فارموں میں داخل اہل علاقہ کے ذلی انتظامے سے شگاہ پند کرنے کا مطالبہ خبر پختونخواہ میں گزشتہ روز مکانات کی چھت گرنے سے دو افراد سخمی اپردیر میں کمرات پتراک کے مقام پر لینڈس لارڈنگ کے باعث سڑکتا حال پان کمرات روڈ کو بریگوڈ کے مقام سے کھولی کے لیے بحالی کا کام جاری ایف سی بلوچستان کی صوبے کے سیلاب زیادہ علاقوں میں دادی کاروائیاں جاری متاثرین میں راشن بیکس ٹینٹس اور کمبل تقسیم کوئٹہ چمن ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے بھی کوشش ہیں جاری پیپس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر دوسرا اطلاس آج ہوگا گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والے اطلاس میں نون لیگ کی جاب سے نائف زیراعظم اساقڈار رانہ سنولا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان مریم اورنگ سیب شریکوں کی راجہ پرویزر شرف گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر حسن مرتزہ ندیم افضل چون علی حیدر گلانی پیپس پارٹی کی نمائندگی کریں گے سینٹ اور قومی سمبلی کے الگ الگ اجلاس شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب سینٹ کا اٹھاون جبکہ قومی سمبلی کا بیس نکاتی ایجنڈہ جاری سینٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کے حوالے سے بل بھی ایجنڈے میں شامل سینٹر عبدالقادر ججز کی تعداد سے متعلق ترمیم بل دوہزار چو بیس پیش کریں گے ارشن عدیم کے اولمپس میں گوٹ میڈل جیتنے پر قرارداد پیش کی جائے گی آہنی ترمیم سیول سرمنٹ کرمنل لا سمیت دیگر نجی بل بھی ایجنڈے میں شامل عبدالعلیم خان نجکاری کمیشن ترمیمی بل خاجہ آصیف نیوی آرڈینس میں ترمیم کا بل پیش کریں گے ٹیلی کمیونکیشن ایپلٹ ٹربینل کیام کا بل بھی منظوری کے لیے قومی سمبلی میں پیش کیا جائے گا پلوچستان اسمبلی کا اجلاس خوش دیرباد ہوگا پچی سو چھبیس اگز کی دربینی شب ہونے والے دشتگردی کے واقعات سے متعلق مشترکہ مضمتی قرارداد پیش کی جائیں گے باشیوں سے متاثرات زلہ واشو کی عوام کی بحالی کے لیے اگنات پر توجہ دلاؤ ڈوٹس بھی پیش کیا جائے گا بجلی چہر کے یونرسٹسی کرنے کا پلان حکومت کو ایم ایپ کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں اٹھائیس سو ارب روپے کی فنڈنگ کا بدنبست کریں گی چودہ سو ارب وفاقی حکومت ادا کرے گی باقی چودہ سو ارب روپے چاروں صوبائی حکومتیں این ایف سی کے تحت اپنے حصے کی رقم سے کٹوائیں گی پنجاب کو چھے سو 99 ارب سن 351 ارب پختونخواہ کو 231 ارب لینا پڑیں گے منصوبے کے تحت اٹھائیس سو ارب روپے کی اداگی کر کے ناکارہ پاور پرانس کو بند کرا جائے گا ایپ پی سے معاہدے ختم یا ان کی شرائط میں نرمی کرائی جائے گی باز ناکارہ پاور پرانس کو پوری اداگی کر کے معاہدوں کو ختم کرنے کا بھی پلان سرکاری پاور پرانس کے منافع میں کمی سے بجلی ایک روپے پندرہ پیسے فی ایونٹ سستی ہوگی یک مشتہی سرب روپے کا سرکلہ ڈیٹ اتارنے سے بجلی قیمت میں دو روپے تلاثی پیسے فی ایونٹ کمی متوقع پول پاور پلانٹ کی دھر کوئلے پر منتقلی کا منصوبہ حکومت کا مقامی بینکوں سے مالی معاملت کی درخواست کا امکان مقامی کوئلے پر منتقلی سے تقریبا 832 ملین ڈالر زر مبادلہ کی بجت متوقع ذرائع پاور ڈویجن کے مطابق بجتنے والا زر مبادلہ آئی پی پیس کے منافع کی واپسی اور کرزوں کے اداغیوں کے لئے سمال ہوگا پلانٹ کی مقامی کوئلے پر منتقلی بجلی کی پیداواری صلاحیت بہتر برانے کے لئے ہے نئی آئی پی پیس کے بعد کپیسٹی پیمٹ میں 2142 ارب روپے کا اضافہ 20,000 میگا وارٹ پر کپیسٹی پیمٹ کے لاغت 200 ارب روپے تھی پیداواری صلاحیت بڑھنے سے پیسٹی پیمٹ میں 2142 ارب کا اضافہ ہوا خطے میں بلند ترین ٹیرف کی وجہ سے سارفین نے بھی بیلی کا استعمال محدود کر دیا درامداد میں کمی سے وصولیوں میں 102 ارب روپے خسارہ حکومت کے لئے منی بجٹ کے امکانات بڑھ گئے منی بجٹ سے درامداد آمدن اور خات کی قیمت متاثر ہونے کا امکان ایف بی آر کے حدف میں 102 ارب روپے خساری کی وجہ سے درامداد میں کمی اگست کے لئے محصولات کا حدف 898 ارب تھا ایف بی آر بمشکل 796 ارب جمع کر سکا درامداد میں کمی کے باعث وصولی آنہ بڑھ سکی رواماری سال کے بجٹ میں 18 خرب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے تنخوادار طبقے پر ٹیکس لگا دیا آئی پی پیس کو سب محاف نوجوانوں کے ساتھ مل کر حکمران طبقے کو ناکابی کا اطراف کرنے پر مجبور کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرمان کی لاہور میں پریس کانفرس کہا قبضہ مافیہ نے ہم پر اپی پیس کا عذاب مسلط کیا موجودہ نظام میں طاقتوروں دولت والوں حکمرانوں کے باردستی وسائل لوگوں پر نہیں لگتے تو نوجوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے نوجوان جماعت اسلامی کی ممبرشپ موہم میں حصہ لیں حمل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں گے آئی جی پنجاب کہاں ہیں جب پوچھیں تو جواب آتا ہے کہ وہ کچھے کے علاقے میں گئے ہیں چیف جیسس لاہورائی کورٹ جیسس آلیا نیلم کے منشیات کے ملزم کی درخواست زمانت میں ریمارکس چالان جمع نہ ہونے والے ساڑھے تین لاکس زائد مقدمات کی آئی جی کی رپورٹ پر آدم اتمنان کا اظہار آئی جی پنجاب کو چار سپتمبر کو طلب کر لیا ریمارکس دیئے ریپورٹ میں کیسز کے نویت بارے لکھا ہی نہیں گیا ہم پیک نمبرز کے ساتھ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اتنے مقدمات زیر التواہ ہیں تفتیشی تبدیل اور وہ فائل ساتھ لے جائے تو یہ بھی جرم ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق اہم پیشراف لڑکی سمیت کراچھ کے مختلف علاقوں سے لاپتہ پانچ شہریوں کا پولیس نے سراخ لگا لیا سندھ ہائی کورٹ نے پانچ شہری لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق درخواستے نے اپٹا دی جسٹس نمت اللہ پھلپورٹو نے ریمارکس دیئے جن لاپتہ افراد کے لکھانا کیسز کی پیروی نہیں کر رہے انہی بھی تلاش کیا جائے کراچھ پورٹ ٹرمینل سے جام صادق پل تک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ وزیرالہ سندھ کے محکمہ بلدیات کو منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت اجلاس سے خطاب میں مرادل شانکہ سندھ حکومت اپنے وسائل سے سڑک بنائے گی پروجیکٹ کے لیے ایک اشاریہ سات ارب روپے مقتص کر دیئے وزیرالہ سندھ کی سپتمبر دوہزار چوبیس تک ٹکنولوجی پارک کا معایدہ کرنے کی ہدایت ماربل سٹی منصوبہ کو مکمل کرنے میں کافی تاخیر ہونے پر وزیرالہ برہم منصوبے پر ہر صورت عمل درامت کی ہدایت پیٹ ڈبلیو ڈی کی بندش کے خلاف ملازمین کا اسلامباد میں احتجاز شراحے سیری نگر کو دھرنا دے کر بند کر دیا انجینئر نے احتجاز سے اپنی ڈگریاں جلا دی حکومت کے خلاف ناربازی ریڈ زون کو دوبارہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا دھرنا دوسرے ہفتے میں داخل حتمی مساکرات آج متوقع مزارین کا مطالبہ تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا املان آہا حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو ڈھی چاک اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے